آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ بہت ہی گمبیر ہے اور گمبیر اس لئے ہے چونکہ یہ وعدہ ہے پردھان منتری نریندر مودی کا کہ دیش کے اچھے دن آئیں گے لیکن کیا واقعی میں دیش کے اچھے دن آئے دوہزار چودہ میں جب پردھان منتری نریندر مودی نے ستہ سوالی تو لوگوں کو امید تھی کہ شاید اب کچھ بہتر ہوگا دیش میں واقعی میں اچھے دن آئیں گے پندرہ پندرہ لاکھ روپے بھی ایکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور دیش سے واقعی میں غریبی مٹنے والی ہے اور سب کچھ کشل منگل ہونے والا ہے لیکن کیا واقعی میں ایسا ہوا چونکہ جو ریسرچ کے آنکڑے ہیں وہ کچھ الگ ہی صورت دکھاتے ہیں اور یہ صورت اتنی بھیاوے ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ دیش اتنی گمبیرتہ سے گزر رہا ہے دیش اتنے برے حالات سے گزر رہا ہے کہ جو پچھلے پیتالیس سال میں نے ہوا 45 ایرز میں نے ہوا وہ آج ہو رہا ہے دراصل دنیا بھر کی ایک جانیمانی سنستہ ہے پیو ریسرچ سینٹر پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے ایک آنکڑہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر ماتر ایک سال کے اندر بھارت میں غریبوں کی سنخیات دو گناہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے اس ریسرچ کے مطابق پچھلے سال دیش میں چھے کروڑ لوگ تھے جو غریب ہوا کرتے تھے لیکن اس سمیہ دیش کے اندر تہیرہ کروڑ چالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں اور باقاعدہ پیتالیس سال بعد ایسا ہوا ہے کہ جب بھارت ساموہک غریبی کی شرینی والے دیشوں میں شامل ہوا ہے یعنی کہ جو بہت ہی برے حالات آپ کہہ سکتے ہیں ان میں پہنچ گیا ہے دیش ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب بھی آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب صحیح ہو رہا ہے اگر واقعی میں آپ اب بھی یہ سوچتے ہیں تو آپ واقعی میں بھکت نہیں ہیں آپ واقعی میں اندھا وقت ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ